اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس جملے میں جمع کا سیغہ کیوں استعمال کیا ہمیں کا لفظ کیوں استعمال کیا سمجھا رہی بات ہے آپ کہ ہم کو سیدھے رستے پر چلا یہاں پر واحد کا سیغہ سنگولر کا سیغہ کیوں نہیں کہ مجھ کو سیدھے رستے پر چلا تو اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ دیکھو جب نمازی تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرے گا تو ان میں کچھ اللہ کے مقرب اور مقبول بننے بھی ہوں گے جن ان کے حق میں اللہ دعا کو قبول فرمائے گا اب یہ رب تعالیٰ کی شانِ کریمی نہیں ہے کہ وہ بعض کی حق میں تو دعا کو قبول کرے اور بعض کی حق میں انہیں مسترد کر دے نہیں پھر جب وہ مقبول بندوں کے حق میں کی گی دعاوں کو قبول کرتا ہے تو دوسروں کے حق میں بھی ان مقبول بندوں کی وجہ سے دعا قبول کر لیتا ہے تو ان آیات میں رب اس طرح ہے کہ جب بندوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو گوئے اللہ نے فرمایا تمہاری عبادات میں میں تمہارے کیسے مدد کروں پس بندوں نے کہا کہ ہمیں دینِ اسلام پر چلا اور چونکہ دینِ اسلام پر چلنا اللہ کی خاص نعمت ہے اس لئے فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ناک ہوا اور نہ گمراہوں کا راستہ تو جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ گزشتہ امتوں میں سے انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں اچھا امام ابن جریر نے اپنی سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے اپنی اطاعت اور عبادت کا انعام کیا ہے جو ملائکہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں جنہوں نے تیری اطاعت اور عبادت کی اسے جامعہ البیان میں جلد ایک صفحہ 58-59 پر جمع کیا گیا تو یہاں پر اللہ نے انعامی آفتہ لوگوں کا اجمالاً ذکر کیا ہے اور اس کی تفصیل جو ہے وہ قرآن کریم کی پھر دیگر آیات میں آتی ہے کہ آخر وہ انعامی آفتہ لوگ کون ہے اس پر پھر اگلے درس میں بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پر پھر اگلے درس میں بات کریں گے اس پر پھر اگلے درس میں بات کریں گے اسے ساد قدری